ہیلتھ انشورنس کے کلیم میں تیجی لانے کے لیے سرکار کی طرف سے جلد ایک پورٹل لانچ کیا جائے گا نیشنل کلیم ایکسچینج پورٹل نام سے بننے والا یہ منچ بیما کمپنیوں اور اسپتالوں کے بیچ کی کڑی کے طور پر کام کرے گا جس کے جریعے مریجوں کا ہیلتھ انشورنس کلیم جلد سے جلد کلیر ہو سکے سرکار کی طرف سے اس پورٹل کو لانچ کرنے کی تیاری ہو چکی اور اب تک اس کے ساتھ پچاس بیما کمپنیاں اور دھائی سو اسپتالوں کو جوڑا بھی جا چکا ہے سر ضرورت کیوں پڑی اس کے نیشنل ہیلتھ کلیم ایکسچینج لانے کی بات شروع ہو رہی ضرورت اس لیے ہے کہ بھارت میں ہیلتھ کلیم کو لے کر سب سے آدھا ڈسپیوٹ ہیں سب سے آدھا بیواد ہیں ہم اپنے اگلے اگلے کارکرموں میں منی نائن میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ دویدھا اور سمسیہ آ رہی ہے ہیلتھ کے کلیم لینے کے لیے اسپتال جاتے سمیہ سمسیہ میں امرجنسی میں جب لوگ اسپتال میں بھرتی ہوتے ہیں اس سمیہ ان کے بیما ان کو کتنی مدد کرتے ہیں ان کے علاج کے خرچ کا کتنا پیسہ انہیں ملتا ہے کمپنیاں اس کے بعد ان کے علاج کے کلیم پر دسیوں طریقے کے سوال اٹھاتی ہیں پرانی بیماریوں کا سوال اٹھاتی ہیں سہی ڈنگ سے پالیسی نہ لینے کا سوال اٹھاتی ہیں انتتہ لوگوں کو پورا کلیم ملنے میں مشکل ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہیلتھ انشورنس کا دائرہ بڑھ رہا ہے یہ ڈسپیوٹ یہ ویواد بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس لیے یہ پولٹل بنایا جا رہا ہے اب اس پولٹل کا دھانچہ اسپشٹ نہیں ہے یہ ویواد نستارن کرے گا یا کمپنیوں اور اسپتالوں اور گراہکوں کے بیچ میں ویواد میں کلیم کے سیٹلمنٹ کی ویواستہ کو سویدھا جنگ کیسے بنائے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کے نیم ابھی بعد میں اس پشٹ ہوں گے لیکن ایک ایک ایکسچینج جیسا بنایا جا رہا ہے جس ایکسچینج پر یہ جانکاری اپلقد ہوگی کہ کلیم کیسے سیٹل کیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد سے کلیم سیٹل کرنے میں آسانی کی جائے گی اور اس لئے پچاس کے قریب بیما کمپنیاں اور دھائی سو اسپتال اس میں جوڑے گئے ہیں حالانکہ اسپتالوں کی سنکھیاں خاصی بڑی ہے پر یہاں بھی بڑا سوال ہے اس پورٹل کے ساتھ ابھی اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ جو ڈسپیوٹس آ رہے ہیں اسپتال اور مریج کے بیچ میں یا بیما کمپنی اسپتال اور مریج کے بیچ میں ان کا نردھارن کیسے کیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو چارجز ہیں ان کی کوئی سٹینڈڈائیزیشن کی پستیتی نہیں بنتی آپ کو یاد ہوگا میں ایک منی سنٹر پر آپ کو بتا چکے ہیں کہ کینڈر سرکار اور راج سرکاریں سپریوں کوٹ کے اس آدیش کے انپالن سے پیچھے ہٹ گئیں کہ بھارت میں سواست سیواؤں کی دریں ایک مان کی کرن کے طور پر سٹینڈڈائز کی جانی چاہیے یہ بیوستہ ابھی تک لاغو نہیں ہو پائی ہے لیکن اس پورٹل کے جریعے کم سے کم ہم یہ تو پتا چلا پائیں گے کہ کتنے ایکسچینڈ کتنے کلیمز لمبت ہیں پینڈنگ ہیں اور جن کا نستارن نہیں ہو پائی ہے بینکوں میں بینا دعوے والی رقم لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کرونا کال کے بعد اس میں قریب دھائی گناہ کی بڑھتری ہوئی ہے دوہزار تیئیس کے مارچ تک بینکوں کے پاس بینا دعوے والی رقم بڑھ کر بیالیس ہزار کروڑ روپے پہنچ گئی ہے اس رقم میں ادھکتہ راشی اسٹیٹ بینک اور پنجاب نیشنل جیسے سرکاری بینکوں پر جمعے لازمی بھی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے بینک ہیں تو ان میں جمع راشی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے وزر بینک کی طرف سے بینکوں کو بینہ دعوے والی رقم کو اس کے قانونی حقدار تک پہنچانے کے لیے کئی بار نردیش بھی دیے جا چکے لیکن اس کے بعد بابزود بھی یہ راشی بڑھ رہی ہے بینک بھی کریں کیا بھئی پیسہ تو رکھا ہے کوئی مانگنے آئے تب اس کو دیا جائے سر پیسہ یہ کونسا ہے کس کا ہے دیکھیں اب جب یہ بات تو پرانی ہے پچھلے سال آپ نے بار بار الگ الگ کاری کرموں میں ہم نے بھی الگ الگ جگہ بتایا تھا اپنے ریزر بینک کی سکیم کا جکر سنا ہوگا جس کا نام ادھگم تھا unclaimed deposit gateway to access information اس سکیم کو ربی آئی نے کافی جور شور سے لانچ کیا تھا سرکار نے کہا تھا کہ جن کا پیسہ unclaimed deposit پڑے ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کے پاس پہنچایا جائے پر کوئی بڑا فرق دکھائی نہیں دیا 42,000 کروڑ روپے بینکوں کے پاس الگ الگ خاتوں میں ایسے پڑے ہیں جن کے دعویدار وہ پیسہ لینے نہیں آ رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ بڑھوتری ملی ہوئی ہے کوویٹ کے بعد تو ایک تو بڑی چنوٹی یہ دکھ رہی ہے کہ کوویٹ کے دوران جن لوگوں کی مرتی ہوئی یا کوویٹ کا جو لوگ شکار ہوئے ان کے بینک ایکاؤنٹ کے خاتوں کے بارے میں جانکاری نہیں تھی اور اس کے کلیمز نہیں کیے جا سکے اس لیے یہ ایک بڑی راشی دکھائی دے رہی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور پنجاب نیشنل بینک سب سے اوپر ہیں سرکاری بینکوں میں قریب قریب 83% کل بھکایا کا 83% پیسہ سرکاری بینکوں میں ہے 33,000 کروڑ روپے کے اسپاس اور باقی نیجی بینکوں میں یہاں ایک مہتوپون بات ہے بینکوں سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے اور یہاں ایک ضروری چیز جو شاید بھارت کے ویتی پریواروں میں ویتی سوچنا کی درشتے سے سب سے کمجور پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ویتی سوچناوں کو ایک دکھے کینرد کرنا یا رکھنا گھر میں بیما کی بینک کی ایک ڈائری ہونا ضروری ہے جس میں یہ پتہ رہے کہ کون سے ایکاؤنٹ میں کہاں کتنا پیسہ ہے بینکوں سے بات کر کے بھی پتہ چلتا ہے کہ بینک سے لاکھ کوشش کرتے ہیں پر انہیں ان کے ویرے باؤٹس ہی نہیں ملتے جن کے وہ ایکاؤنٹ موجود ہیں تو ایسی پرستطی میں یہ ویتی جانکاری کی گیان کی وزڈم کی ضرورت ہے کہ آپ کے بینک ایکاؤنٹس میں کہاں کتنا پیسہ ہے کون سی چیزیں اس کی جانکاری گھر کے لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جائیں سپشٹ کی جائیں جس سے کہ ان کو انہیں بعد میں کلیم کیا جا سکے سب سے آسان طریقہ ہے ایسی راشی نہیں بڑھانے کا آپ کی راشی اس میں نہ جائیں نومینی بنا دیجئے آپ نے نومینی بنا دیا ہر چیز میں تو یہ مان کے چلیے کہ نومینی بنانے کے بعد بہت سارے جھاڑوں سے چکروں سے بچ جائیں گے عدالت کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے نومینی ہے سمپل جائیے اپنے نومینی کا ثبوت دکھائیے کہ آپ نومینی ہیں اور آپ کو وہ پیسہ مل جائے گا